کسی کو اولاد کی پیاس ہے تو اولاد دیتا ہے ارے کسی کو حکومت کی پیاس ہے تو حکومت دیتا ہے یہ ہے ایک قرآن میں حیران ہوں اسی بات پر خاص کر کے مولنوں کے بات پر خاص کر کے شیعہ مولنی یا شیعہ تو وہ کہلا نہیں کہلوا نہیں سکتا جو اس حدیث کا قائل نہ ہو کہ حضور اکیو نے فرماتا کنی تار کن سیکھو سکھ لیں کتاب اللہ بہترہ سیادہ بہتی میں تم میں دو بدنی کی دے چھوڑا اور دونوں کا وزن جلسہ ہوگا ایک قرآن ایک میری اہل پہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل پہ وزن ہی اب دیکھیں اس قرآن میں کتنا وزن دو قرآن نے بکار بکار کر کہا وَنَّا قُرَانًا سُجِرَتْ مِلْجِبَار اور کُسْأَتْ مِلْجِبَار اور کُلْمَدْ مِلْجِبَار اس میرے قرآن میں اتنا وزن ہے کہ پہاڑ کر جائے تو ریدہ ریدہ ہو جائے مردو پر پڑھا جائے تو قناع کریں زمین پر پڑھا جائے تو سمجھ جائے اب جب سامد قرآن میں اتنا وزن ہے تو برادی میں اتنا وزن ہوگا زبان زبان کرو میری میں اپنے چہرے پر آپ نے چہرے پر میں جدر ہے قرآن میں جدر ہے قرآن میں رسنا وزن ہے قرآن جو ہے وہ تو اہراد دے سکتا ہے قرآن جو ہے وہ تو بیاس بجا سکتا ہے آئل بیت کچھ نہیں کرتے اور وہ رحمت بھی ہے مومنین کے لئے رحمت کی بانے حلوی مشکلات مشکلات کا حل کرنے والا میں نے کہا جو آپ چاہیں قرآن سے مجھے لگت کو چھوڑ کر بتا جانا قرآن ہر قسم کی بیاس بھی بجاتا ہے ہر مشکل کو حل بھی کرتا ہے جب یہ قرآن مشکل مشاہ ہے جب میرات مشکل مشاہ ہے تو آج کیوں نہیں لیکن لیکن خاص کرتے جو سعداد ہیں ان کے لئے اور غیر سعدادوں کے لئے نوجوانوں کے لئے خاص ظالموں کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے ظالم کیسے کرتے ہیں ظالم کا صدقہ ہوں نہیں ظالم کا صدقہ آدم ہے بتا جو آدم کے مقابلے میں آئے وہ ہے ظالم قبلہ تندین حسین صاحب ہمیشہ کرتے تھے اب لیکن میں اس آیت کو میں اس آیت کو دعایت قنوط میں پڑھتا ہوں میں نے دیکھا میں نے سمجھا کہ بھائی موکوم کے تفاصیل میں میں دیکھوں کہ موکوم نے اس آیت کے لئے کیا تھا اور وہ آیت ہے صورت سجد اشاد ہوا وَمَنْ عَظْلَمُ مِمْمَنْ ذُكْرَبْ آیَاتِ رَبْلِ سب سے بڑا باند مول جن کو آیتوں کے ذریعے ہٹائے دکھیں سب سے بڑا باند ظالم نہیں اظلم یہ سپرنیٹو دگری ہے وَمَنْ عَظْلَمُ مِمْمَنْ ذُكْرَبْ آیَاتِ رَبْلِ سب سے بڑا ظالم ہوئے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیتوں اللہ کی آیتوں کے ذریعے ہدایت کی گئیں سمع آردانہ لیکن اس نے ایک آیت سے موپر لیا ایک آیت ہم ایسے مجرموں سے اتقام لیں گے میں نے جب موسم کا تفصیل دیکھا جب موسم نے فرمایا ہماری نادی فاطمہ سے پڑھ کر آئے دونا ہماری نادی آشان� بیا جاکہ تفصیل خاصی میں دیکھیں کو موسم سے کسی نے پوچھا بھوڑا یہ کون ظالم ہے جس نے ایک آج کا انکار کیا تھا کہا ہماری دادی فاطمہ سے پڑھ کر اللہ بھی کون آئے گا اب جس نے بھی ظالم وہ ہے جس نے فاطمہ سے موپھیرا بتا جلا جو فاطمہ سے موپھیرے وہ بھی بنا ظالم اور جس سے فاطمہ موپھیرے وہ بھی ظالم اب وہ ساری میں جا کر دیکھیں کہ فاطمہ نے کس سے موپھیرا گمرات نہیں گئے نا جوانو بتا جلا وہ ظالم ہے جس سے فاطمہ موپھیرے جس سے رسول کی بیٹی موپھیرے جو بطول سے موپھیرے وہ سب سے بڑا بہت ہے آج یہ پھر جیتا ہوں کو آنکھ کریں یعنی آوزان کو لیں عجیب آئے تو میرے حبیب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میرے خلاف جھوٹ بولتا ہے جب اللہ کو مانتا ہے تب تو جو جو بولتا ہے میرے حبیب میرے حبیب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کا خلاف جھوٹ بولتا ہے اور جب اللہ کا صدق اس کے پاس آیا تو اس نے میرے صدق کو جھلایا میرا صدق آیا میرے صدق جب میرا صدق اس کے پاس آیا جب اس کے پاس میرا صدق آیا تو اس کو جھلایا اللہ سفی جہنم مسبلن کافرین کیا اے سے کافروں کے لئے جہنم نہیں ہے یہ ہمارے تفاصیل میں بھی کمی میں بھی مجمع بیان میں بھی سافی میں بھی اور تفسیریں دلے منخور میں بھی یہ کہ رسول سے پوچھا گیا صحابہ قرآن یار سے یہ ایک اور صدق ہو آپ نے بھر میں جو صدق لے گا وہ میرا علی ہے جو علی کو چٹھلائے چاہے مرد ہوتا ہے اور رکھا اب پھر قرآن میں بتا چلا جو فاطمہ سے وہ پھیر لے یا جس سے بطول کو پھیر لے وہ ہے بڑا ظالم جو علی کو چٹھلائے وہ ہے بڑا ظالم ظالم نہیں اب پھر اشاد ہوا پھر اشاد ہوا صورت بقر میں پہلے بارے کی آخری آیت سے پہلی آئیت پہلے بارے کی آخری آیت سے پہلی آئیت ومن ازلم ممن قتم شہادتا اندہو من اللہ اس سے پڑا ظالم کرنوں گا جو میری ایک شہادت کو چکا گا اس سے پڑا ظالم کون ہوگا جو میری ایک شہادت کو چکا گا اندہو من اللہ حالانک ان کو پہنچے تھی اللہ کے طرف سے وہ شہادت اللہ کی طرف سے تھی لیکن ایک شہادت کو چھپاتے ہیں اس آیت میں جو میری ایک شہادت کو چکا گا میری شہادت کو چکا گا میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا نوجوانوں کیونکہ کیونکہ میں نے آٹھ میں نے پڑھی ہے اس لئے دو تین جملے آج نوجوان میری باس آئے تھے کہ اپنے جو جھگڑا تھے خاص کر کے اپنوں میں مہیں علین والی علاپر میں نے کہا ایک برک چھوڑ کر